اکثر بی ایم ایس کرنے کے بعد دوستو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایم ڈی کرنی چاہیے کیونکہ ایم ڈی میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایم ڈی ہمارے کریئر میں چار چاند لگا دیتی ہے ایم ڈی کے بہت سارے بینفیٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کا ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی دوستو ایم ڈی جو ہے اس کے فائدے ہونے کے باب جود بھی بہت سارے جو بچے ہیں وہ ایم ڈی نہیں کرنا چاہتے اور بی ایم ڈی کے بعد اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں بی ایم ڈی کے بعد آئیر ویڈک پریکٹس تو کرنا چاہتے ہیں کلینک تو اوپن کرنا چاہتے ہیں لیکن پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کالج ٹائم میں جو ہے ہمارا کالج ٹائم میں ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوا ہی نہیں ہوتا ہم نے پریکٹیکل ورک کلینکل ورک پیشنٹس جو ہیں بہت کم دیکھے ہوتے ہیں یا پھر بلکل نہیں دیکھے ہوتے ہیں بی ایم ایس کے جو ساڑھے پانچ سال ہوتے ہیں وہ ہم نے صرف پڑھائی کرنے میں بی ایم ایس کے اگزامز کلیر کرنے میں ڈگری حاصل کرنے میں لگا دیے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا گروہ نہیں مل پاتا ہے جو ہمیں صحیح رہا دکھائے جو ہمیں clinical methods بتائے patient کو کیسے examine کرتے ہیں کونسے disease میں کونسے دوشے کے according کیسے کیسے دوائیاں دینی چاہیے ٹھیک ہے بالکوں میں کیا کیا دوائیاں دینی چاہیے کیا ماترہ ہونی چاہیے اور بردھ میں کیا ماترہ ہونی چاہیے adults میں کیا ماترہ ہونی چاہیے دوائیوں کی تو medicine کا جو یوگ کی formulations ٹھیک ہے dose یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا اسی لئے اکثر ہم لوگ جو ہے یہ practice والا جو step ہے نا یہ either تو ہم skip کر دیتے ہیں اور اگر ہم practice start بھی کرتے ہیں تو ہماری جو growth ہوتی ہے نا وہ بہت slow ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ obviously ہمیں جتنا پتا ہوگا جتنا تھوڑا بہت ہم نے پڑا ہوگا اسی کے according ہم لوگ اپنے patients کا treatment کریں گے اور جب result آئے گا تب جا کے اور ہمارے پاس patient آنے شروع ہوں گے patient کی سنخیہ پڑھنے شروع ہوگی ٹھیک ہے لیکن مطلب کوئی ایسا راستہ جس سے آپ کو direct ہی مطلب ایک اچھے گروہ مل جائیں بہت ہی well experienced ٹھیک ہے پورے topmost india کے level کے جو ہے country level کے پورے اچھے گروہ مل جائیں ٹھیک ہے جو آپ کو اپنا تجوربہ بتائیں جو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں ayurvedic practice میں جو کرنی چاہیے سارے steps follow کرنے چاہیے وہ سکھائیں تو کیا ہوگا جی ہاں دوستو میں CRAV exam کی بات کر رہی ہوں CRAV exam مطلب کی ایک ایسا course ہوتا ہے ایک سال کا جو کی راشتری ayurved vidya peet کے under conduct کیا جاتا ہے یہ exam اور اس کی جو funding ہوتی ہے وہ ministry of iush کی دوارہ کی جاتی ہے دوستو یہ ایک ایسا exam ہوتا ہے جس کی جو eligibility ہے وہ ہے complete bms ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کو internship بھی complete کرنی ہوگی ٹھیک ہے یہ exam جو ہے جب آپ clear کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے guru دیے جاتے ہیں جو آپ کو ایک سال تک پورا expert بنا دیتے ہیں کسی ایک subject میں ٹھیک ہے جس subject میں مان لیجیے آپ کی جو روچی ہے وہ kaia chikitsa میں ہے تو kaia chikitsa کے expert guru جو ہے وہ provide کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو kaia chikitsa میں بہت زیادہ expert بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ course ایک سال کا ہوتا ہے اور اس course کو clear کرنے کے لیے ایک entrance exam ہوتا ہے جس کو ہم crav exam بھولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ exam جو ہے clear کرنے کے لیے آپ کو bms labors جو ہے پڑھنا پڑتا ہے تو دوستو یہ کیسا exam ہوتا ہے جس میں یہ guru ششے پرمپرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ guru جو پہلے جو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ guru جو ہے اپنے ششیوں کا چناف کرتے تھے اور پھر ان کو vidyapradan کرتے تھے ayurved کی جان دیتے تھے آج کی date میں بھی آپ کا entrance exam کے through ہوتا ہے اور آپ select ہو جاتے ہیں تو جس field میں روچی ہوتی ہے interest ہوتا ہے اس field کے guru جو ہے جن کو کم 20 سال کا experience ہوتا ہے وو provide کیے جاتے ہیں اور اس میں جو stipend ہوتا ہے وہ تقریبا 49,000 ہوتا ہے پر منت جس میں آپ کو accommodation جو ہے الگ سے دی جاتی ہے تو دوستو یہ ایک ایسا exam ہے جس کو clear کر کے آپ کو ایک ایسے guru مرتے ہیں جو آپ کو اپنا سارا جو life کا clinical practice کا تجربہ ہے وہ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کو صحیح رہ دکھاتے ہیں آپ کو صحیح یوگ formulations بتاتے ہیں چکتصہ کے principle of treatments سارا کچھ بتاتے ہیں کیا نیم ہوتے ہیں چکتصہ کیسے کرنی چاہیے روگی کی پریقش کیسے کرنی چاہیے دوائیوں کے یوگوں کو کیسے چننا چاہیے عوشدیوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے کیا ماترہ ہونی چاہیے ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ایک سال میں بتا کر آپ کو expert بنا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کو فائننیشل سپورٹ جو منتھلی آپ کو سٹائپنڈ ملتا ہے 49,000 کے around دوسرا یہ ہے کہ آپ کلینک جو ہے جب آپ سیکھ کر کے اس گرو سے اپنی کلینک پر اپنی practice start کرتے ہیں اور آپ کے پاس پیشنٹ کی سنخیہ بڑھتی جاتی ہے کیونکہ آپ کے result بہت اچھا آنے لگتے ہیں تو آپ کی earning ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہونے لگتی ہے دوستو بہت سارے ایسے doctors ہیں جو CRAV exam clear کر کے اپنا clinical practice start کر آج ایک ماتر جو راستہ ہے success بننے کا وہ ہے CRAV exam کیونکہ دوستو آج کی date میں almost 100% میں almost 100% کہہ رہی ہوں 0.1% بچے ہوں گے جن کو ایک ایسا گروہ اپنے college time میں ہی ملا ہوگا جس نے ان کو بہت اچھا سکھا ہوگا لیکن 99.9999999999% جو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو college میں کوئی practical experience نہیں ہوتا نہ کوئی clinical knowledge اتنی زیادہ ملتی ہے کہ وہ individually independently اپنا hospital یا اپنا clinic کھول سکیں تو ایسے میں آپ CRV exam ضرور clear کرنا چاہیے کیونکہ ایک سال کا جو آپ سمی دیں گے اس میں آپ اتنی expert بن جائیں گے کہ آپ ترقی ہی ترقی ملے گی اور CRV exam crash course ہے وہ اگر آپ کرنا ہے تو آپ شری ayurveda app download کر لینا چاہیے اس کا link ہے وہ description box میں دیا گیا ہے یہ crash course ہوتا ہے اس میں سارا BMS labels major minor sahita اور modern subjects covered ہے اور یہ available ہے شری ayurveda app پر تھانی بات